السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل پر میں ہوں محمد فائز اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اگیان ہندی اسلامی چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹے سے گزارش ہے کہ ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل کو آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو اس چینل کو دل سے سبسکراب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے آج کی اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے امام کے پیچھے نماز میں ہمیں کب اور کیا پڑھنا چاہیے اور کیا نہیں پڑھنا چاہیے سب سے پہلے آپ جس وقت کی نماز پڑھیں اس وقت کی نیت کریں اور پھر جب امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھے آپ یہ اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھ لیں اس کے بعد آپ سنا پڑھیں غور کیجئے گا پہلی لکات میں امام کے پیچھے آپ کو صرف سنا پڑھ کر خاموش ہو جانا ہے پھر امام صاحب صرف فاتحہ اور کوئی صورت یا کوئی آیت پڑھیں گے اور آپ کو وہ خاموشی سے سننا ہے امام صاحب قرد کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکو میں جائیں گے آپ کو بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو کرنی ہے رکو میں آپ کو سبحان ربیالعظیم تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھنی ہے اس کے بعد امام صاحب سمی اللہ علیمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے آپ کو بھی ربنا لکل حمد کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے آپ کو بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے اور سجدے میں سبحان ربیہ العالیٰ تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھنی ہے اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے آپ کو بھی اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جانا ہے پھر امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں گے آپ کو بھی اللہ اکبر کہہ کر دوسری سجدے میں جانا ہے اور پھر دوسرے سجدے میں بھی سبحان ربی العالی تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھنی ہے اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے آپ کو بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے اس کے بعد امام صاحب دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ یا کوئی آیت ملا کر کرت کریں گے آپ کو خاموشی سے سننا ہے غور کیجئے گا دوسری تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف امام صاحب ہی کرت کریں گے آپ کو صرف خاموشی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے امام صاحب کرت کرنے کے بعد باقی رکعت میں بھی رکو اور سجدے مکمل کریں گے آپ کو بھی امام صاحب کے ساتھ اسی طرح رکو اور دونوں سجدے مکمل کرنی ہے جیسے کی میں نے بتایا جب اتحیات کے لئے بیٹھے تو امام صاحب پوری اتحیات پڑھیں گے آپ کو بھی پوری اتحیات پڑھنی ہے جب امام صاحب نماز کی آخری رکعت میں بیٹھے یعنی جب سلام فیر کر نماز مکمل کرنے کے لئے بیٹھیں گے تب امام صاحب پوری اتحیات پڑھیں گے پوری درودِ ابراہیمی پڑھیں گے اور دعائے معصورہ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد اسلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے سلام فیریں گے آپ کو بھی پوری اتحیات پوری درودِ ابراہیمی اور دعائے معصورہ پڑھ کر السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے سلام فیرنی ہے سلام پہلے دائیں اور فیریں گے پھر بائیں اور فیریں گے آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو میں پوری طرح سمجھا پایا اگر کچھ نہیں سمجھ آیا تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اس کے بعد بھی کچھ پرولم آتی ہے تو کمنٹ کے ذریعے ضرور پوچھیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک کر کے اپنے قریبی لوگوں میں ضرور شیئر کریں اللہ تعالی ہم سب کو پانچ وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے آمین دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ